اسلام علیکم خوش آمدید آپ کو لگنا میسٹی میں اور آج میں آپ کے ساتھ نیک کر ڈیزائن شیئر کروں گی بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں میں نے چیزیں ریڈی کر کے رکھیں کچھ یہ دیکھیں میں نے بلکل زیرو سائز کی بکروں میں میرے پاس وہ اوریب ہے اور اوریب ہی ہمارے پاس کپڑا ہے یہ میں نے پیسٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اور گلا بھی میں نے پہلے سے یہ سیٹ کر کے رکھا ہوا کپڑے پر پیسٹ کر کے یہ دیکھیں اس کے جو ویسٹ ہے سیون انچیز ہے اور گہرائی بھی سیون انچیز ہے اور میں نے سینٹر مارک بھی کر لیا اس گلے کا اس گلے کو رکھیں گے سائیڈ پہ اور ہم تھریڈ ورک کریں گے اورنج کلر میں یہ دو دھاگے عام سادہ نلکی کے دو دھاگے میں نے اوپر نیڈل میں ڈال لیا ہے یہ ترچی ترچی لائن لگائیں گے پہلے ایک سائیڈ پہ پھر دوری سار ترچی بوکس بنیں گے یہ ہماری بہت خوبصورت یہ دیکھیں اور آپ کو ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں پہلے ایک لائن ڈرا کر لیں پھر آپ سینٹر میں اپنا جو فٹ ہے اس کا مارجن لیتے جائیں اندازہ کرتے جائیں اور آپ ترچی بوکس بناتے جائیں ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ لگائیں گے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ ہم نے کر لی کمپلیٹ دوسر سائیڈ پہ اسی طرح لگائیں گے دوسر سائیڈ پہ میں اسی طرح لگا رہی ہوں اتنا ہی مارجن رکھتے ہوئے یہ دیکھیں پیچھے سے کتنے زبردست سے یہ دیکھیں ترچی بوکس بن گئے یہ دیکھیں پٹی ہم نے کر لی ریڈی اب دونوں سائیڈ سے میں نے اس کو فولڈ کر لیا اچھے سائیڈ کر لیا اب ایک سائیڈ میں اس کے اوپر میں لگاؤں کی لیس پٹی کو رکھوں گی سیدھا اور جب میں نے نیچے کریز لگائی ہے جہاں ہمارا بکرم ختم ہوتا ہے اس جگہ پہ لیس کو الٹا رکھوں گی اور جتنی میں نے شو کرنی ہے وہ ایک سائیڈ پہ رکھنی ہے اور بارے ایک سی تھوڑی سی اندر لیتے ہو اس کو سٹیچ لگانی ہے یہ دیکھیں سلائی میں نے لگا لی اس طرح آپ کی ایکول لیس لگے گی نہ کہیں سے چھوٹی نہیں ہوگی کہیں سے بڑی نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت ہماری لیس اٹیچ ہوگی اب میں گلے کو یہ جو و ہی ہماری صرف اس کو سٹیچ کریں گے باقی گلے کو سٹیچ نہیں کریں گے یہ دیکھیں شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ میرا ہر دوسرا گلہ اسی ٹائپ کا ہوتا ہے اسی کا ٹرینڈ چلا ہوا اسی طرح کا کوئی پائپنگ کے ساتھ کوئی پنٹکس کے ساتھ اسی کا آج کل بہت ہی ٹرینڈ چلا ہوا گلے کا یہ دیکھیں میں نے دو پٹیاں کٹ کر لی ہیں ایک آٹھ انچ کی اور ایک چودہ انچ کی یہ دیکھیں جو لیفٹ پہ لگے گی وہ آٹھ انچ کی جو رائٹ پہ لگے گی وہ چودہ انچ کی یہ دیکھیں جو گلہ ہم نے کٹ کیا تھا جو سینٹر سے ہمارے جے بھی بکرم نکلا تھا اس کو رکھیں گے اس کے ساتھ ہم اس کی شیپ لگائیں گے اس طرح ہم آسانی سے گلہ لگا لیں گے اس طرح بگنرز بھی ہوں گے جو فرس ٹائم بھی گلہ بنا رہے ہوں گے وہ آسانی سے بنا لیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم نے شاور کر لیا ہلکا سا اس کو میں آج دستہ گھماؤں گی اور اس کا شیپ دے لوں گے یہ دیکھیں ایک انچ میں نے اوپر نشان لگایا ہے جو گلے کے اندر جائے گا راؤن میں اب جو بھی کام کریں نشان لگا کے آئرن کر کے اچھے سے سیٹ کر کے پھر کام کیا کریں اب ہمارا سارا کام پہلے ہو جائے گا آئرن کر کے شیپ بٹھا کے بعد میں صرف ہم رکھیں گے اور اس کو سلائے لگائیں گے بعد میں ہم بالکل مشکل نہیں ہوگی نہ کہیں گلے میں بلائے گا نہ ہماری پٹی میں بلائے گا یہ دیکھیں دونوں پٹیوں کو میں نے دے لی ہی شیپ یہ دیکھیں اب میں اپنے گلے کے اوپر پہلے چھوٹی پٹی کو لگاؤں گی یہ دیکھیں پہلے چھوٹی پٹی کو لگاؤں گی اور میں نیچے سے سٹارٹ کروں گی اوپر میں نے ایک انچ میں نے ایکسٹرہFI رکھی تھی وہ میں گلے کی طرف سیٹ کر کے میں نے پل لگا لی اس کو یہ دیکھیں بالکل سینٹر میں رکھیں گے اس پٹی کو اور یہ لیس ہے, اس کو ہم اوپر پہ رکھیں گے اس کے سامسا سلائے لگائیں گے اور جہاں ہم نے weil کی اوپر سلائے لگائیں اس کو اچھے سے خینچ کے اس کو اوپر کر لیں گے یہ دیکھیں یعنی ساتھ پر میں نے تسلائی لگائیں اور جو دوسری پٹی رائٹ والی لگائیں گے وہ اوپر سے سٹارٹ لیں گے اس کا یہی پٹی آپ پنٹکس کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہی پٹی آپ پائپنگ کے ساتھ بنا سکتے ہیں ہر گلے کی الگ الگ لوگ ہوتی ہے جس طرح بھی آپ بنائیں وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں اس جگہ تک اگر آپ میری ویڈیو واش کریں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیو ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اور چینل کا ضرور آپ ویزٹ کریں آپ کو وہاں پر بہت ہی اچھی ویڈیوز ملیں گی اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو بروقت آپ کے پاس پہنچ سکے یہ دیکھیں جو ہمارے رف ایجز باہر نکلے وہ ان کو اچھے سے نیٹ اینڈ کلین کر کے ان کو اندر کر کے پھر سلائل گائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں لیس ہماری باہر نکلے اس کو اچھے سے اندر کر کے یہ دیکھیں اتنی بڑی ویڈیو نہیں ہے فل ویڈیو واش کیا کریں سکپ نہ کیا کریں یہ دیکھیں ہم اس کے اوپر راؤنڈ میں سلائل گا کے اس کو ہنڈ سٹیچ کر کے میں آپ کو فل کر کے گلہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے گلے کو کر لیا اپنی شرٹ کو کر لیا یہ دیکھیں بیک کا گلہ بھی بنا لیا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا گلہ ریڈی ہوا ہے بلکہ نفاسک کے ساتھ یہ دیکھیں اورنج کلر بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اس کے ساتھ اور یہ تھریڈ ورک تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اس طرح لگ رہا ہے جیسے اس کے ساتھ کوئی بورڈر تھا لیکن میں نے یہ تھریڈ ورک کیا اس کے اوپر یہ دیکھیں نیچے سے بھی یہ بینہ کٹ کے ہمارا کتنا خوبصورت اوور لیپ گلہ ریڈی ہو گیا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باگ میں جا کے ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے چلے پھر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے جب تک اپنا بہت خیار رکھے گا خوش رہیں دوسروں کی خوشیوں کا سبب بنیں اللہ حافظ دوسروں کی خوشیوں کا سبب بنیں